بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمس کیوزیم آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایت سپیشل کے حوالے سے بہت ہی مزیدار دے کی بیف کورمے کی ریسپی جسے آپ ایت کی دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اور آپ کی بے حد تعریف ہوں گی گھر کے مسالوں سے بہت آسانی سے کورمہ بنے گا تو بیف کا داندار کورمہ گھر پہ کے مسالوں سے کیسے تیار ہوتا ہے یہ دیکھنے ہیں اس ریسپی میں ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھیں گا چلیں دے گی بیف کورمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیف کا داندار کورمہ بنانے کیلئے میں نے یہاں ڈیر پاؤ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے آپ اس کی جگہ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کورمہ بلکل کیٹرنگ سٹائل کا بنے تو اس کے لئے آپ کھیک استعمال کریں گھی جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے پانچ عدد میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ہے اسے ہم میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤن فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ پیاز فرائی نہیں کیجئے گا کیونکہ پیاز اگر زیادہ براؤن ہو جائے گی تو کورمہ کا کلر خراب ہو جائے گا اور اس کے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا جب پیاز اس طرح سے لائٹ گولڈن کلر کی ہو جائے تو کنچینیو اسے سپون سے چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایکول گولڈن براؤن فرائی ہو تو یہاں پیاز کا کلر بہت ہی اچھا سنیرہ کلر کا ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسے فین کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اب اسی آئل میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپول ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ تک اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو گائیں کا گوشت آپ اس کی جگہ ایک کلو مٹن کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں بیو ڈالنے کے بعد لو ہیٹ پہ اسے دس منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ گوشت کا پانی ڈرائی ہو جائے بہت سے لوگ یہ سٹیپ فالو نہیں کرتے ہیں گوشت کا پانی خوش نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گوشت میں سمیل آتی ہے تو گوشت کا پانی کافی حد تک خوش ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ ثابت گرہ مسالے ثابت گرہ مسالوں میں میں نے یہاں لیا ہے آٹھ ادد لونگ دو تارچینی کے ٹکرے چھے ادد چھوٹی ہری الائچی ایک ٹی سپون زیرہ دو ادد بڑی الائچی دو ادد تیز پات کی پتے اور آٹھ ادد گول کالی مرچ ان تمام گرہ مسالوں کو گوشت میں شامل کر دیں گے اور لو فلیم پر دس منٹ تک پکائیں گے کور کر کے تاکہ گرہ مسالوں کا فلیور اچھے سے ریڈیوس ہو جائے یہ میں نے کور کر دیا ہے اور دس منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں گوشت اچھے سے گرہ مسالوں کے ساتھ پک گیا ہے اب ہم اس میں آٹھ کریں گے دہی تو دہی میں نے 500 گرام یوز کر رہی ہوں یعنی کہ آدھا کلو دہی کو پھیٹ لیجے گا لیکن زیادہ نہیں پھیٹی گا کیونکہ اگر زیادہ پھیٹ لی جائے گی تو کورمے کا دانہ نہیں بنے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیر ٹی بل سپون پیسی لال مرچ پاوڈر یہ آپ اپنی حساب سے کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ڈیر ٹی سپون ہلڈی پاوڈر شامل کریں گے ون ٹی بل سپون زیرا پاوڈر ون ٹی بل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ان تمام مسالوں کو گوشت دہی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ وہ تمام مسالیں ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں میں نے اس میں ایسا کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے جو آپ کے پاس موجود نہ ہو اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تین کپ پانی اب اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لو فلیم پہ تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے وقفے وقفے سے ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد اسے چلاتے بھی رہیں گے تو گوشت کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو بہت ہی خوشبودار دھواں اٹھ رہا ہے اس میں سے اور بلکل دیگی کور میں جیسی اس میں خوشبو آ رہی ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور گوشت بھی اچھے سے گل گیا ہے ہم اس کی ایک بوٹی نکال کر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا گلہ ہے اگر آپ پر گوشت نہ گلہ ہو تو تھوڑا پانی ڈال کر اسے مزید دس سے پندرہ منٹ پکائیے گا گوشت گل چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ایٹ کریں گے ہم فرائیڈ پیاز یہ وہی پیاز ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں گولڈن براؤن کر کے نکال لی تھی فرائیڈ پیاز کو میں نے ہاتھوں سے اچھے سے کرش کر لیا تھا آپ پیاز کو کوٹ بھی سکتے ہیں لیکن پیاز کو گرائن نہیں کیجے گا ورنہ آپ کے کورمے میں دانا نہیں بنے گا ساتھی ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاودر اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون جائفل پاودر اور ہاف ٹی سپون جاویتری پاودر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کورمے میں اس کے بغیر کورمہ بن ہی نہیں سکتا جائفل اور جاویتری پاودر آپ نے لازمی اس میں ایٹ کرنا ہے کیونکہ دیگی کورمے کی سپیشل قسم کی جو خوشبو کا راز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جائفل اور جویتری کا پاودر ڈالا جاتا ہے اور یہ لاسٹ میں ہی ایٹ کرنا ہے بہت سے لوگ اسے پہلے شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کورمے میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اسے لاسٹ میں ہی ایٹ کیجے گا یہاں میں ہاف کپ پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ کورمے کی تھوڑی گریوی بن جائے اب اسے کور کر کے پکائیں گے لو فلم پہ دس منٹ کے لیے تاکہ جو فرائیڈ پیاز گرم مسالہ اور جائفل جویتری کا پاودر ایٹ کیا ہے اس کی بہترین سی خوشبو پورے کورمے میں آ جائے دس منٹ کے بعد ہم اسے کور آؤٹ کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہترین سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بلکل دیگی کورمے والی خوشبو ہے آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اس کی گریوی بھی بلکل پرفیکٹ بنی ہے تو لاسٹ میں ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کیورا ایسنس کتنی آسانی سے یہ ہمارا دیگی کورمہ بنا ہے کوئی ہم نے اس میں ایسی مہنت نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی سپیشل مسالے ایٹ کی ہیں تمام گھر کے مسالوں سے بہترین سا دیرمک دیگی کورمہ گھر پر تیار کیا جا سکتا ہے آپ اس کی گریوی چیک کر سکتے ہیں بلکل دانے دار کورمے والی گریوی بنی ہے جیسے کہ کیٹرنگ سٹائل کی یا ریسٹورن سٹائل کی ہوتی ہے تو اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لئے لو فلیم پہ داکہ جو کیورا ایسنس ہم نے ایٹ کیا ہے اس کی بہترین سی خوشبوس میں شامل ہو جائے دو منٹ کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ لذیذ مزیدار اور آسان سا دیگی کورمہ گھر پر آسانی سے تیار ہو گیا ہے اس ریسپی کو ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا کورمہ کیسر بنا اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ اسے شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا داکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی مجھے افین کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ